اسلام علیکم پاکستان کے اندر اپنی دولت کے چرچے کروانے کا ہر بندے کوئی شوق ہے اور یہی وجہ ہے کہ ماسٹر ٹائلز والوں نے دو سو کروڑ روپے کی شادی کروا دی اور اس شادی کے بعد پاکستان کی جی تیوی عمام سوشل میڈیا کے اوپر بڑی تنقید کرنے پڑ گئی اسپیشلی مولانا تاریخ جمیل صاحب ہے کہ مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اتنی مہنگی شادی کا جا کے نکاح پڑوا دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس شادی کے اندر راحت فتی علی خان آیا ہوا تھا اس شادی کے اندر آتیف اسلم آیا ہوا تھا اور ایسے حالات کے اندر مولانا صاحب کا وہاں جانا کس طرح ٹھیک ہے اور اس کے اوپر سے اتنا پیسہ خرچ کر دیا غریبوں میں بانڈ دیتے غریب لوگوں کو دے دیتے ان کا فائدہ ہو جاتا یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا ایسی باتیں کرنے والی پوری پاکستانی عمام کو خوش خبری میں یہ دے دوں ناظرین یہ وہ چیزیں ہیں جو پچھلے کچھ دن سے مسلسل چل رہی ہیں مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہم بات کرنی چاہیے جن پہ ہمیں سوچنا چاہیے لیکن ہم نے کبھی سوچنے کی زحمت گوارہ نہیں کی ہے آپ اپنے محلے میں دیکھ لیں اپنے رشنے داروں میں دیکھ لیں اپنے گاؤں میں دیکھ لیں اپنے دیہات میں دیکھ لیں اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیں اپنے علاقے میں دیکھ لیں آپ کو ہر دوسرے تیسرے گھر میں ایسے لوگ ملیں گے کیونکہ ہم لوگ ہیں غریب لوگ ہم اتنی مہنگی شادی نہیں کر سکتے اس لیے صرف اعتراض کر سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم بینک سے لون لے لیتے ہیں ہم کمیٹیا ڈال لیتے ہیں ہم کسی رشتہ دار سے کسی جاننے والے سے ادھار لے لیتے ہیں اور اس ادھار سے ہم اپنے رشتہ داروں کو دکھانے کے لیے اپنے گھر بھی سجا لیتے ہیں مہنگے کھانے بھی کر لیتے ہیں جتنی اوقات ہوتی ہے ہماری اوقات دس لاکھ میں شادی کرنے کی ہے پانچ لاکھ میں شادی کرنے کیلئے تو ہم اس کو بیس لاکھ میں لے جاتے ہیں اگر ہم دو لاکھ کی شادی کرنے کی اوقات رکھتے ہیں تو ہم اس کو دس لاکھ میں لے جاتے ہیں ادھار لے لے کے لوگوں سے پیسے مانگ مانگ کے کمیٹیا ڈال ڈال کے یہ ہماری حقیقت ہے یہ ہماری ریالٹی ہے اور اگر کوئی بندہ ہے اللہ کا اس پر فضل ہے اللہ کا اس پر کرم ہے اور اگر وہ اربوں روپے خرچ کر سکتا ہے اپنی شادیوں کے اندر کو بھی کرتا رہے لیکن ہمیں کسی پر اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی پر اعتراض اس وقت ہونا چاہیے کہ جب ہم اپنے گریبان پر جانتے ہوں ہمارے اردگیر ہمارے رشتہ دار ایسی ایسی شادیاں کرتی ہیں کہ اکل دنگ رہے جاتی ہے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہے شادی نہیں بڑی انہوں نے کیسے کر لیے ان کے پاس تو پیننے کو دھنگ کا کپڑا نہیں ہے انہوں نے اتنا خرچہ کیسے کر لیے تو وہ خرچہ ادھار دیا ہوتا ہے وہ خرچہ کسی سے لون لیا ہوتا ہے بینک سے وہ خرچہ کمیٹیاں ڈال کے کٹھا کیا ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں کر کے جب ہمیں اعتراض بھی ہوتا ہے اپنے رشتہ داروں کے اوپر اپنے جاندے والوں کے اوپر اپنے پڑوسیوں کے اوپر اپنے محلے والوں کے اوپر اپنے گاؤں والے کے اوپر اپنے وسیب والوں کے اوپر کہ وہ اتنی مہنگی شادی کیوں کر رہے ہیں تو جنہوں نے یہ شادی کی ہے جو افورڈ کرتے تھے جن کی اتنی کھڑبوں کی دولت ہے اور انہوں نے اگر اس میں سے اربو لگا دی ہے تو ان کو جب کوئی فرق نہیں پڑھا تو پھر ہمیں کیوں فرق پڑھ رہا ہے اس کے بعد مولانا تارک جمیل صاحب میں بڑا اعتراض ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ سنگر بھی پہنچے ہوئے تھے اور اتنی مہنگی شادی کے اندر مولانا صاحب کا نکاح پڑھانے کا بھلا کیا توقبند ہے بھئی یہ بھی کوئی بات نہیں اگر مولانا صاحب نے وہاں مہنگی جگہ پر جا کے کوئی مہنگا نکاح پڑھوا دی ہے تو آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ اگر ہماری اور آپ کی اوقات دو لاکھ والی شادی کی ہے تو ہم جو ہمارے مولوی آگر نکاح پڑھواتے ہیں ہم ان کو دو ہزار دیتے ہیں چار ہزار دیتے ہیں ایک ہزار دیتے ہیں پانچ سو روپے میں بھی ہم کام چلا لیتے ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب پہلے شادی بھی بڑے خرطے ہو گئے ہیں اب یہ پانچ سو پکڑنے ہیں ہزار پکڑنے ہیں یہ ہماری حقیقت ہے حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم اتنا پیسہ شادیوں پر حق ادا کیا ہو یا نکاح پڑھوانے کے اتنے پیسے دی ہو کہ وہ مولوی پھر جا کر اپنے بچوں کے کوئی کپڑے لے لے وہ مولوی جا کر اپنے بچوں کے کوئی جوتے لے لے وہ مولوی جا کر اپنے بچوں کا کوئی ایسا سمان لے لے جو ان کے سکول میں کام آسکے یا بجلی کا بل پی کر سکے یا راشن لے سکے اتنے پیسے تو ہم نے کبھی کسی مولوی کو نہیں دیے نکاح کے تو پھر ہمیں کیا فرق پڑتا ہے یا ہمیں کیوں ہمیں حق کیا پڑتا ملتا ہے کہ ہم کسی کی شادی کے اوپر اعتراض کریں کہ انہوں نے اتنی مہنگی شادی کر لی انہوں نے اسلام کا نام بدنام کر دیا انہوں نے یہ کر دیا انہوں نے وہ کر دیا اچھا ہم نہ بڑے مذہبی بھی بنتے ہیں پاکستانی قوم بڑی مذہبی بنتے ہیں کبھی دیکھیں اسلام کی تعلیمات کے بلکل ایٹی گئے ہیں یہ اور انہوں نے اتنی مہنگی شادی کر کے بہت سارے لوگوں کے اندر جو احساس کم دری ہے وہ پیدا کر دیا بھئی کیوں احساس کم دری پیدا کر دیا آپ بھی کمائیں آپ بھی محنت کریں آپ بھی اپنا دماغ لڑائیں اور اتنا پیسہ کم آ کر آپ بھی شادیہ کریں اور دوسری بات یہ کہ اگر اسلام ان چیزوں سے منع کرتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے گھرمان میں جھاگنا ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق پورا کام کر رہے ہیں یعنی اگر ان کی شادی کے اندر عاطف اسلم نے آ کر لائیو گانا گیا ہے اگر ان کی شادی میں آ کر راحتفتی علی خان نے آ کر پرفارمس کی ہے تو جتنا بس ہمارا چلتا ہے ہم بھی اتنے ہجڑے خسرے منگوا لیتے ہوتے ہیں ہم بھی اتنے ناچنے والے منگوا لیتے ہوتے ہیں ہم بھی ڈیکوں کے اوپر زور دور کے گانے چلا لیتے ہوتے ہیں پورے بہلے کو ہم پریشان کر کے رنگ دیتے ہوتے ہیں ہم بھی پٹا کے چھوڑ کے عوام کو ذریلو قوار کرتے ہیں جتنا ہمارا بس ہوتا ہے ہم بھی شادی میں اتنا ہی وہ سب کرتے ہیں کہ جو اسلام کے منافع ہوتے ہیں جو اسلام کی انٹی ہوتے ہیں جو اسلامی تعلیمات سے متصادی ہوتے ہیں تو کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے میری پاکستانی قوم کسی کے اوپر بات کرنے سے پہلے کسی کے اوپر اس طرح کی الزامات لگانے سے پہلے ہمیں اپنے گھرے باندھ کے اندر جھانکنا ہوگا کہ باحثیت قوم ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے رشتہ دار کیا کرتے ہیں ہمارے جاننے والے کیا کرتے ہیں ہمارے بہن بھائی کیا کرتے ہیں ہمارے چاچے ماں میں کیا کرتے ہیں جب شادی ہوتی ہیں یہی سب کچھ ہم اپنی اوقات کے مطابق کرتے ہیں انہوں نے اپنی اوقات کے مطابق کیا ہے ہم اپنی اوقات کے مطابق اپنی مسجد کا مولوی بلواتے ہیں انہوں نے اپنی اوقات کے مطابق ایک انتہائی شریف النفس ایک انتہائی مشہور اور انتہائی پسند کیے جانے والے مولانا تاریخ جبیل صاحب کو بلوائے ہیں انہوں نے اپنی اوقات کے مطابق کام کیا ہے ہم اپنی اوقات کے مطابق کام کرتے ہیں تو ہر کسی کو اپنی اوقات میں رہنا ہی چاہیے اور اپنی اوقات میں رہتا بندہ ہی ٹھیک لگتا ہوتا ہے تو اس شادی پر اعتراض کرنے والوں کو میں صرف یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ کو اعتراض ہے نا کہ اتنی مہنگی شادی انہوں نے کیوں کر لی ہے اور ہم کیوں نہیں کر سکتے تو بھئی آپ کمائیں اور آپ شادیاں کریں مہنگی اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اسلام کے مرافی ہے تو اپنے گریبان بھی جھنگے کہ ہم اسلام بھی کتنا عمل کرتے ہیں اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس سے غریبوں کے اندر احساسے کمدری پیدا ہو رہے تو غریب اٹھے نا مہنت کرے کمائی اور پھر اتنی مہنگی شادی کر لے مگر ایسا ہو نہیں رہا ہم صرف دوسروں پر اعتماد کر سکتے ہیں دوسروں پر اعتراض کر سکتے ہیں دوسروں پر کیچڑو شال سکتے ہیں دوسروں کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں مگر اپنے گریبان میں کبھی نہیں جھانگے تو جب ہم اپنے گریبان میں جھانگنا شروع کریں گے نا تو پھر ہمیں اعتراض نہیں رہیں گے پھر ہم ان چیزوں کے اوپر اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے بلکہ ہم مہنت کریں گے پیسہ کمائیں گے اور اس پیسے کو پھر جہاں لگانا چاہیں گے اپنی شادیوں کے اندر اپنی بڑے پارٹنیز کے اندر ہم وہاں لگانا شروع کر دیں گے اور پھر جیسے ان کو فرق نہیں پڑتا نا یہ جو ماسٹر ٹائلز والے ہیں کہ پوری دنیا ان پر اعتراض کر رہی ہے مسلمان ان پر اعتراض کریں اسی طرح ہمیں بھی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہماری اوقات زیادہ ہوگی ہمیں فرق نہیں پڑے گا کہ کوئی کمزور ہمارے اوپر بات کر رہے کوئی کمزور ہمارے مقابلے میں آنے کی کوشش کر رہے اگر ہم محنت سے پیسہ کمائیں گے اور اس طرح لگانا شروع کر دیں گے